چیف الیکشن کمیشنر نے حتمی تاریخ پر مشاورت کے لیے صدر مملکت سے ملنے سے انکار کر دیا جوابی خط میں کہا انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے الیکشن ایک 2017 میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس وقت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی حتمی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے بہت سنجیدہ ہے اس وقت حلقہ بندیوں میں مصروف ہیں صدر از خود اسمبلی تحلیل کریں تو الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے صدر نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل کی چیف الیکشن کمیشنر کا صدر مملکت سے ملاقات سے انکار ایوان صدر نے وزارت قانون اور انصاف سے رائے طلب کر لی ایوان صدر نے وزارت قانون سے الیکشن کمیشن کے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس سے مطالق رائے مانگی ہے صدر مملکت کی جانب سے بھیجا گئے خط پر الیکشن کمیشن کے جوابی خط پر ایمان صدر نے وزارت قانون و انصاف کے سیکرٹری کے نام خط لکھ لیا جماعتوں کے ساتھ مشاورت شروع کر دی تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے وفود سے الگ الگ ملاخاتیں انتخابی شیڈیول پولنگ کی تاریخ اور حلقہ بندیوں کے روڈ میپ پر بات ہوئی سیاسی جماعتوں سے انتخابی شیڈیول اور پولنگ کی تاریخ پر رائے لی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نون لیگ سے کل پیپلز پارٹی سے 29 اگس کو مشاورت کرے گا وقت ہے ہمارے پاس ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسس کو اسسٹ کرنے کا ہے اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی منڈیٹ ہے کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ میں اس منڈیٹ سے زیادہ بات کر رہا ہوں تو میں ان کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نگران وزیراعظم کی علاوہ تو بطور شہری جو میری رائے ہوتی ہے اس کا اظہار نہ وہ کرنے سے ہم کسی اور کو روکتے ہیں تو برائے میرے بانی نہ مجھے روکا جائے یہ ہمارا گھر ہے ہم کئی نہیں جائے ہمارے پاس محدود وقت ہے ہمارا خواب انتخابی عمل میں معاونت ہے اس سے زیادہ منڈیٹ نہیں نگران وزیراعظم کا خطاب کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں اس اختیار سے زیادہ بات کر رہا ہوں انہیں یاد دلاتا چلوں نگران وزیراعظم کے علاوہ میں شہری بھی ہوں بطور شہری اپنی رائے کا اظہار کرنے سے مجھے کوئی نہ روکے یہ ہمارا گھر ہے ہم کہیں نہیں جا رہے گھر کا نظام باقتیار اور باصلاحیت لوگوں کے پاس ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ملک محفوظ ہاتھ ہمیں ہے ہم آئین کے دائرے میں صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرے کہ دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ پھر سے دہرائی نہ جائے وہ پہلے ہلکہ بندیاں مکمل کرے اور اس کے بعد انتخابات کروائیں چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات میں چھوٹے بڑے سب امور زیر بحث آئے سینیٹر غفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن کو بتا دیا آئین کے دائرے میں صاف و شفاف انتخابات چاہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ نہ دہرائی جائے ایسے الیکشن ہونے چاہیے جس پر پوری قوم کا اعتماد ہو کہا گیا پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی پھر انتخابات ہوں گے پینسٹھ لاکھ کے قریب بلوجستان کے لوگوں میں اضافہ ہوا جسے نظرانداز کرنے کی کوشش کی گئی ملک بھر میں نئے اپنے امیدوار کھڑا کریں گے پنفیٹ آئی کے قلاب توشہ قانق کے سزا معتلی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات کل تک ملتبی سمات صبح ساڑھے گیارہ بجے ہوگی چیف چسٹر سامر فاروق نے رماغ سیا یہ مختصر سزا ہے اور بغیر نوٹس بھی موطل ہو جاتی ہے کل ڈیویجن بینچ نہیں ہے لیکن ہم کیس سن لیں گے اگر تین ماہ کی سزا ہو تو اس میں بھی نورس جاری کرنا ہوتا ہے کیا ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی جسٹریس تارک نمود جانگیری نے کہا مختصر سزا ہے مزید دلائے لگے چیرمن تحریک انصاف کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی عدالت کا ایٹرونی جنرل کو 28 اگس کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم توشہ خانہ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری سماعت آئندہ ہفتے تک ملتبی ایڈوکیٹ لطیف خوصہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ سماعت سے متعلق آگاہ کیا مناسب ہوگا چیرمن تحریک انصاف کی سپریم کورٹ دائر اپیلوں پر فیصلے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے حکم نامے میں اظہار چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خصوصی کابش سے کیس سن رہے ہیں یہ عدالتی سسٹم کی خوبصورتی ہے جسٹس یمال مندوخیل نے کہا تمام ہائی کورٹ پر مکمل اعتماد ہے کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے سپریم کورٹ کے سوال موسٹ بری کر دیا تو یہ کیا اگر وہ کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ آنریبل سپریم کورٹ آپ پاکستان کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے ان کو بری کیا گیا پاکستان کے کون سی ہائی کورٹ اور سبادینٹ جو ڈریشری ہے جو ان ابزرویشنز کی موجودگی میں کوئی ایدر وی فیصلہ کر پائے گی کل کورٹ نام دیے جاتے تھے کہ یہ شریف کورٹ ہیں آج ہم یہ نہیں چاہتے کہ پبلک اور وکلا کسی اور نام سے کورٹ کو بکاریں پاکستان بار کانسل کی اگزاکٹیف کمیٹی کے روکوں حسن رضا پاشا نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک ایسے کیس کی سماعت ہوئی جس میں لگا کہ فوازداری قانون تبدیل ہو رہا ہے میڈیا سکفتگو میں حسن رضا پاشا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ریمارک سے لگا کہ ہائی کورٹ کے ججز کی کوئی بکت نہیں رہی کل سپریم کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کو بری کر دیا تھا سوال اٹھایا سپریم کورٹ کے ایسے آپڈوبیشنز کے بعد کون سی ماہ تحت عدالت چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے گی حسن رضا پاشا نے کہا کل نام دیا جاتا تھا کہ عدالتیں شریف پورٹ سے نہیں چاہتے کہ ان عدالتوں کو آج بھی کسی نام سے پکارا جائے جس حالت میں چوروں کو رکھا جاتا ہے اس سے بہت بہتر حالت میں رکھا گیا یہ نواز شریف کی طرح انتقام پر مبنی سیاسی مقدمہ نہیں ہے چیف آرگنائزر مسنری گنون مریم نواز کا ٹوئٹ مزید کہا یہاں چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے مہینوں صفائی کے متعدد مواقع دیئے گئے مگر لارڈلا عدالت سے بھاگتا رہا تب کیوں نہ بولے چیف تعداد کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی پر بغاوت سمیہ دیگر الزامات کا اضافہ پولیس کو چیئرمن پی ٹی آئی سے جیل میں تفیش کی اجازت ضرورت پڑھنے پر گریفتار کرنے کی بھی اجازت ہوگی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کا پولیس کی درخواد پر فیصلہ جاری تفتیشی آفیسر کا کہنا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات میں دفعات کا اضافہ ہوا ملزم پر غداری فتادات کرانے طلبہ کو ریاست کے خلاف جنگ پر اپسانے کے الزامات ملزم پر مجرمانہ سازش اور عوام کو مخصوص حلقوں کے خلاف پر غداری فتانے کا الزام بھی ہے حدیجہ شاہ علیہ حمزہ سمیت نو مائی کے دیگر اٹھانوے ملزمان کی زمانت کی درخواستوں پر فریقین کے بخلہ کو حتمی بحث کے لیے طلب کر دیا عدالت کو بتائے گیا درخواست گزاروں کی شناک پریڈ میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے واقعے میں کوئی سرکاری اہلکار زخمی نہیں ہوا انصداد دہشتگردی دفعات کا اطلاق کیس میں نہیں ہوتا عدالت درخواست گزاروں کی زمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے عدالت نے درخواستوں پر مزید سماعت 28 اگس تک ملتوی کر دی چیئر لیفٹ آپریشن میں حصہ لینے والوں کے اعزاق میں تقریب نگران مزیرعظم انوار انحق کاکڑ نے ایس ای سی کمانڈو سمیت آپریشن میں حصہ لینے والے سیویلین ہیروز کو اعزازی اثنات پیش کی تقریب میں کئی گھنٹے چیئر لیفٹ میں پھنسے رہنے والے افراد بھی شریف ہوئے انوار انحق کاکڑ کا کہنا تھا اس کے آپریشن میں کوئی کوتاہی ہو جاتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا آپریشن کسی کا کرائیڈٹ نہیں اللہ نے اجتماعی کاوشوں کو دیکھ کر ان افراد کو زندگی بخشی ملک کا مستقبل یہ بچے ہیں ہم نے بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا ہے تمام لوگ یکسان طور پر پریشان تھے کروڑوں افراد پریشان تھے ایک طرف ہمارے یہ مستقبل کے مہمار ہمارے بچے بچے ہی تو مستقبل ہیں بچے ہی تو کل ہیں مجھے بار بار اپنے بیٹے کا چہرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا اور ویسے یہ خطشہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر میرا نور وہ ان میں ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی سی ہی عبادتگاہوں اور گھروں کو جلانے کے واقعات کی تفتیش پنجاب حکومت نے دس جی آئی ٹیز بنا دیں سیکرٹی داخلہ نے دس علیدہ علیدہ جی آئی ٹیز کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پہلی جی آئی ٹی کے ہیڈ ایس ایس پی آر او سی ٹی ٹی فیصل آباد مقرر ممبران میں ایس پی مدینہ ٹاؤن ڈی ایس پی سی آئی اے انسپیکٹر سی آئی اے فیصل آباد اور سب انسپیکٹر سی آئی اے شامل ہوں گے باقی نو جی آئی ٹیز بھی جلاؤ گھیراؤ کے درج مقدمات کی تفتیش کریں گی جی آئی ٹیز چالان تیار کر کے عدالت بھیجوائیں گے جڑا والا سانحہ پر بہت افسوس ہے پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے آج تک ان لوگوں کو کوئی تخلیف نہیں ہوئی اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے سنبرہ جھانگیر تنین میڈیا سے گفتگو میں بولے اقلیتوں پر حملہ پاکستان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے جھانگیر تنین نے جڑا والا کمیونٹی سنٹر کے لیے ایک کروڑو پر دینے کا اعلان کیا امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات آئین اور خانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انقاط پر گفتگو ملاقات بیس منٹ جاری رہی سیکریٹی الیکشن کمیشن بھی موجود تھے امریکہ نے شفاف انتخابات کی حمایت کی اقین دہانی کرائی ڈانلڈ بلوم نے کہا پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے پاکستانیوں کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرائی اور وسیع پیمانے پر کرنے کے لیے پورازم بنظیر انکم سپورٹ پرگرام میں مباینہ کرپشن پینشن کے ساتھ بنظیر انکم سپورٹ سے رقم وصول کرنے والے ریٹائر سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وزارت داخلہ نے ایف آئی اے پولیس رینجرز ایف سی کوسکارڈ سمیت سترہ اداروں کو کارروائی کی اجازت دی ریٹائر ملازمین کی پروفائلنگ سے ان افسران کا جائزہ لیا جائے گا جو آئی ایس پی سے رقم وصول کر رہے ہیں دونوں اطراف سے رقم بٹوڑنے والوں کے خلاف مقدمہ درش کی چاہیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایسے ملازمین سے وصول کی گئی تمام رقم واپس لیچائے گی پاک کالونی کراچی میں مبینہ پولیس مخابلہ دو طرف فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید شناخت عادل کے نام سے ہوئی ملزمان زخمی حالت میں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے پولیس کی بھاری نفری جائے وخواہ پر پہنچ گئی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی نگرہ وزیر اعلیٰ سن جسٹس رٹائن مقبول باکر نے آئی جی سن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر دی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کراچی میں انٹرنیٹ کا تار معصوم بچے کی زندگی بن گیا با فرزون میں دوسری منزل سے گرنے والا کراچی میں انوکھی واردات بنگلے کا ڈرائیور گاڑی اور پیسے لے کر فرار ملزم زبیاللہ ڈیفینز کے علاقے درخشان تھانے کی حدود میں بنگلے کا ڈرائیور تھا ملزم بچے کو اسکول سے لینے گیا لیکن واپس نہ آیا ڈرائیور نے بچے کو گھر کے قریب اتارا اور گاڑی اور رخم لے کر رفتو چکر ہو گیا ملزم زبیاللہ وزیرستان کا رہائشی ہے پولس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی وزیراعظم نے چائنیز سرمایہ کاری منصوبوں سے متعلق کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی وزیراعظم کابینہ کمیٹی چائنیز انویسمنٹ پروجیکٹس کے چیرمن ہوں گے کمیٹی ارکان میں وزیرہ خارجار وزیرہ منصوبہ بندی شامل ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیرہ داخلہ ناکاٹیکس کنٹرول اور اور سیز پاکستانیز اور انسانی ترقی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے وزیرہ تجارت سنت اور پیداوار وزیرہ پاور اور پیٹرالیم کمیٹی ارکان میں شامل وزیرہ خزانہ ریبنی اقتصادی امور اور نچکاری کمیٹی ارکان میں شامل ہیں کمیٹی ارکان میں وزیرہ مواصلات ریلویز میری ٹائم اپیر سمیت وزیرہ قانون موسمیاتی تبدیلی اور آبی وسائل بھی ارکان میں شامل ہیں ایک بار ڈالر نے ٹرپل سینچری مکمل کر لی انٹر بینک میں اٹھاون پیسے کا اضافہ ڈالر تین سو روپے بائیس پیسے کا ہو گیا تین سو روپے بائیس پیسے پر بند ہوا اسٹاک مارکٹ میں مضبط رجحان پانچ سو پیشتر پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس سنتالیس ہزار نو سو سے زائد ہو گیا تین سو باتیس پوائنٹس پر بند ہو گیا پاکستان کے ذرے مبادلہ زخائر آٹھ ارب ڈالر کی سطح سے نیچے گر گئے مرکزی بینک کی ریپورٹ کے مطابق بارہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی کمی کے بعد زخائر سات ارب تیرانوے کروڑ پانچ لاکھ ڈالر پر آ گئے کمرشل بینکوں کے پاس پانچ ارب اکتیس کروڑ اناسی لاکھ ڈالر موجود ہیں ریپورٹ کے مطابق ملکی ذرہ مبادلہ کے مجموعی دخائر تیران ارب چوبیس کروڑ آ چوراسی لاکھ ڈالر سو گئے کمسن فاطمہ کے اس میں اصد شاہ کا سوسر بھی بطور ملزم نامزد فاطمہ کی ماں اور مقدمے کی مدعی نے بیان میں فیاض شاہ کا نام دے دیا کہا بیٹی کو بطور خادم پیر فیاض شاہ کے پاس چھوڑا تھا فیاض شاہ نے فاطمہ کو اپنی بیٹی سونی شاہ کے حوالے کیا قتل میں پیر فیاض شاہ بھی برابر کا ملوث ہے اب پیر فیاض شاہ دھمکیاں دے رہا ہے ملزمان کو پناہ دینے اور صحافیوں کو دھمکیاں دینے پر پیر کے چالیس مریدوں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا رانی پور میں گھریلو ملازمہ کی بطرین تشدد کے بعد حلاقت فاطمہ قتل کیس کے ملزمان کی حمایت میں ڈاکو میدان میں آگئے ڈاکو نے ورسا کو دھمکیوں سے بھرا ویڈیو بھیجا ڈاکو نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرائی کہا پیروں کی حویلی اور پیروں کا جس نے بھی نام لیا اس کی خیر نہیں ہے پیروں کی حویلی کی ہم خود حفاظت کریں گے لاہور میں انسانیت شرما گئی ظالموں نے اٹھارہ سالہ نوجمان کو زندہ جلا کر مار ڈالا نوجمان کے ہاتھ پاؤں بان کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی دل خراش واقعہ مانگا منڈی شام کے بھٹیاں میں پیش آیا نوجمان کے قتل کی وجوہات سامنے نہ آسکیں تحقیقات جاری ہیں لاہور کی تمام کمرشل مارکیٹیں مالز بیکرییاں دکانیں رات گیارہ بجے بند ہوں گی شہر میں مارکیٹ کے اوقات اکار کا نوڈیفیکیشن جاری پھوٹینز اور کافی شاپس بھی رات گیارہ بجے بند کرنے کا حکم ساڑھے بارہ بجے تک ڈیلیوری کی اجازت ہوگی اسپطال پیٹل پامس سینڈی سٹیشنز ملک شاپس تندور کھلے رہیں گے قریب جرک میں ٹرافک کالمناک حادثہ وین اور ٹرک میں خوفناک تسادم جانبہاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی چودہ زخمی وین ہیدر آباد سے ٹھٹا جا رہی تھی قومی شارعہ پر ٹرک سے ٹکرا گئی جانبہاک ہونے والوں میں دو خواتین اور بچی بھی شامل زخمیوں اور لاشوں کو سیویل اسپطال منتقل کر دیا گیا شدید زخمیوں کی ہیدر آباد منتقلی پاکستان کے خلاف دوسری ایک روزہ میچ میں افغانستان کی بیرنگ جاری ہمنٹیوتا میں افغانستان نے پاکستان کو تین سو ایک رنس کا حدف دیا پاکستان کی بیرنگ جاری ہے افغان ٹیم دو تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری رحمت اللہ اور عزمت و مرضائی کی جگہ ریاض حسن اور شاہد کمال کو پلائنگ 11 کا حصہ بنایا گیا تو اس کے بعد بابر آزم نے کہا کہ ویکٹ بیٹنگ کے لیے اچھی لگ رہی ہے میچ میں بہترین بیٹنگ کی کوشش کریں گے افغان ٹیم کے کپتان سے کہنا تھا کم بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تین میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک صفر کی برتری حاصل ہے ورل گلائنگ بلائنڈ گیمز پاکستان کرکٹ ٹیم کی لگتار چوتھی کامیابی پاکستان نے آخری میچ میں انگلینڈ کو چھے وقتوں سے ہرا دیا انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو تین رنس سکور کیے پاکستان کی جانب سے شازیب حیدر نے چار وقتیں حاصل کی پاکستان نے مطلوبہ حدف دس اوورز میں چار وقتوں پر پورا کر دیا کپتان نسار علی نے پینتیس اور مطیع اللہ نے بائیس رنز بنائے پاکستان ٹیم ورلڈ بلائنڈ گیمز کرکٹ ایونٹ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر چکی ہے ورلڈ بلائنڈ گیمز کی دوسری فائنلس ٹیم کا فیصلہ کل ہوگا ایونٹ کا فائنل میچ چھبیس اگس کو ایج بسٹین ٹرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے پاکستان ہاکی فائدریشن ختم کر دی گئی صدر پی ایچ ایف خالص اجاد خوکر نے پاکستان ہاکی فائدریشن کو ختم کرنے کا اعلان کرتے میں بتایا سیکروری سمیں تمام اہددانوں کو ہٹا دیا گیا ہے کہنا تھا پی ایچ ایف کی تمام امران کو اکتیس اگس کو کانسنس میٹنگ میں اعدمات کا موٹ لینا پڑے گا یہ فیصلہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی سولہ اگس کو ہونے والی میٹنگ میں کیا گیا تھا مارتی ریاست ماچل پردیش میں لینڈ سلائڈنگ سے دس سے زائد زیر تعمیر امارتیں گر گئیں واقعہ کولو زلہ میں پیش آیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا زلہ انتظامین حال ہی میں ان امارتوں کو غیر محفوظ قرار دے کر خالی کر آیا تھا جرمن شہریت حاصل کرنا آسان ہوگا نیا قانون پیش کر دیا گیا نیا قانون کے تحت اصولی طور پر دہری شہریت رکھنا بھی ممکن ہوگا پارلیمان سے منظوری کے لیے مصابدہ خادم وزیر داخلہ نینسی فازن نے پیش کیا مصابدے کے مطابق جرمن شہریت کے لیے آگ کی بجائے پانچ سال قیام کے بعد اپلائے کیا جا سکے گا جو لوگ جرمن زبان میں اعلیٰ محارت کا مظاہرہ کریں گے وہ تین سال کے بعد شہریت حاصل کر سکیں گے مکہ مکرمہ ٹاک ٹاور پر آسمانی بجلی کے مناظر اپنی نویت کا منفرد اور حیران کن منظر ہرمین کی انتظامیہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا ویڈیو وائرل ہوگئے چیف صاحب تتاون برس کے ہو گئے معروف پاکستانی گلوکار سجاد علی چودہ برس کی عمر میں پی ٹی بی کے لیے بچوں کے لیے موسیقی کے پروگرام میں حصہ بنے 1993 میں گانے بیبی نے تہل کا مچا دیا سجاد علی کی مقبول گانوں میں ابھی موڈ نہیں سونی لگ دی شامل ہے سجاد علی نے فلموں میں اداکاری اور ہدایت کاری کے جوہر بھی دکھائے لف لیٹر تیرا دیوانہ ایک اور لف سٹوری میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے سونج سنجیدگی کا سمندر مزاہیہ اداکار جمشید انساری کو مداہوں سے بچھرے تھارہ برس بھید گئے جمشید انساری نے کریئر کا آغاز ڈراما جھروکے سے کیا شورہ افاق ڈراموں میں گھوڑا گھاس کھاتا ہے کرن کہانی انکہی تنہائیاں زیر زبر پیش اور شوشہ شامل ہیں پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا جمشید انساری کے چھٹکلے آج بھی زبان زدہ عام شاروخ خان چاند پر زمین کے مالک کیسے بنے بھارتی اداکار نے بتا دیا جیسے ہی بھارت کا تیسرا خلائی مرشن چندریان تھری چاند پر کامیابی سے اترا تو خبریں گردش کرنے لگیں کہ شاروخ خان نے بھی وہاں زمین کے مالک بن گئے ہیں بھارتی میریہ کے مطابق کینگ خان چاند پر ایک پلوٹ اور کئی ایک ٹکڑوں کے مالک ہیں اداکار کے آسٹریلین مردہ ان کی ہر سالگرہ پر چاند کا چھوٹا سا ٹکڑا خریف کرنے سوفے میں دیتی ہیں شاروخ خان صرف چاند پر پلوٹ کے مالک ہی نہیں بلکہ وہاں ان کے نام پر ایک گڑھا بھی ہے شاروخ خان کو چاند پر ارازی کے ریجسٹری دساویز ریویز پابلک سسائٹی کی طرف سے حال ہی میں سریفیکیٹ کی صورت میں بھی گئی ہیں ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یومِ آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغمات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیا دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کر دی جوش پروش کے ساتھ منایا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار